السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں انجنر علی مرزا کیا کہتا ہے یعنی آپ مولا علی کو مشورہ دیں گے جی میں تو کہتا ہوں نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوتے ہم انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں مثلا میں ایک مشورہ ضرور دیتا کہ جب نبیل اسلام کو یہ اختیار دیا گیا بہاری مسلم میں آتا ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک اللہ تعالی انہیں اختیار نہ دے دے کہ چاہے تو وہ امت میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائے تو میں حضور کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ امت میں ہی دیں تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں انجنر علی مرزا کہتا ہے کہ اگر میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں اس کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں ہی رہے آپ اس امت میں ہی رہے تو کیا نبی علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے لئے اب اس دنیا میں رہنا ٹھیک ہے یا نہیں کیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بابا کو اب اس دنیا میں رہنا ٹھیک ہے یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ وسلم کو اب اس دنیا میں رہنا ٹھیک ہے یا نہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رویا تو تھا لیکن اس نے بھی مشورہ نہیں کیا تھا آپ کون ہوتے ہو مشورہ کرنے والے صحابہ تھے صحابہ نے مشورہ نہیں کیا آپ کون ہوتے ہو مشورہ کرنے آپ کی عقل تو سن پڑ گئی ہے آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے آپ کے جو اندے مقالد ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے اقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے آپ دیکھو اپنے جس کو تم امام کہتے ہو جس کو کہتے ہو کہ یہ امام ہے یہ سچا ہے یہ حدیث بیان کرتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے یہ جوتا ہے قذاب ہے جوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں تابعین سے افضل ہوں کبھی صحابہ کے بارے میں گستاک ہی کرتا ہے یہ جاہل ہے یہ انپڑے اس کو قرآن پڑنا نہیں آتا ہے یہ قرآن بھی غلط پڑتا ہے یہاں سے کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو رسکیا ہے اس کے حرب بھی صحیح نہیں نکلتا ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے اور نہ ہی ایسے لوگوں کا سنے کیونکہ یہ گمراہ ہے اور ہر ایک عالم کا یہی فتوہ ہے ہر ایک عالم کی یہی بات ہے کہ یہ گمراہ ہے اس کا بیان نہ سنا جائے اس کے لیکچرس نہ سنے جائے کیونکہ یہ گمراہ شخص ہے جو بھی اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا لہذا اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین